بچے کی پیداشت کے ساتھ دن بعد بچے کے سر کے بال اتار لانے کا حکم ہے جبکہ دوسرے مزارہ سنہیں کرتے ہیں اس پر حضور کو روشن ڈال کیا مطلب دوسرے مزارہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں اسلام کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور بیت اللہ کا تعلق سر ملانے سے ہے اور سر ملانے کا تعلق تمام برے مظاہب میں خدا کیلئے وقف ہونے سے ہے یہودی بھی سر ملاتے رہے اس پر عیسائی و قواتین منز سر ملالیتی ہیں بدھ بکشو سر ملالیتے ہیں ہندو پندت بھی اور مہانت اور سادو بھی سر ملالیتے ہیں تو سر ملانا نشان ہے اس بات کا کہ ہم خدا کیلئے وقف ہو گئے اور بیت اللہ میں حج کے وقت سر ملانا یاد دہانی ہے اس بات کی کہ تم ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہو جس کے ہر بچے کا سر ملال گیا تھا خدا کوئی باروں سے کوئی دشمنہ نہیں تھی یہ یاد دہانی تھی یہ پیغام تھا کہ تم سے امت محمدیہ سے توقع ہے کہ کیونکہ خانہ کعبہ سے روستہ ہو اس لئے اللہ کے حضور اپنے آپ کو قربان کر دو جس طرح ابراہیم نے اور اسمائیل نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا اور اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بہت اونچا کر دیا یہ پیغام ہے سر ملالے میں جو حقیقہ کے وقت ہوتا ہے لوگوں تک صرف بکری کے گوشت کا پیغام پہنچتا ہے کہ کس کے گھر بچے گوشت پہنچا ہے کس کے گھر نہیں پہنچا اور اصل پیغام بھولی جاتے ہیں سمجھیں اور بکری کے گوشت کا پیغام بھی اسی واقعہ کو یاد دلا رہا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربان جی تھی بچے کی تو اس کے قبولیت کے نشان کے طور پر خدا نے آپ کو ایک مہنہ عطا کیا تھا جس کو اپنے زبا کیا تھا تو پورے مجموعن کو مضبوطی سے دوسرے سے باندھیا ہوا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے نفس کے خیالات میں باتیں مصوب ہو رہی ہیں قرآن حدیث کی طرف ان میں کوئی وزن نہیں اتنی قطیت کے ساتھ دلائل ان باتوں کے اپنے اندر موجود ہیں کہ کوئی محفول ملصف مزال آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا پس عقیقہ کا تعلق لازمان بیت اللہ سے ہے اور اس ابراہیمی رسم کو جو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ یہور سے تعلق رکھتی تھی اس ابراہیمی سنت کو خدا نے جاری فرما دیا مسلمانوں میں سب میں یہ کہنا کہ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی تھی اس بات کا ثبوت آپ پہلے ہی دے چکے ہیں کہ دنیا میں باقی قوموں کے بچے بچوں کے سر نہیں ملا جاتے بڑے ہو کر عبادت کے مشان کے طور پر تعلقاتے ہیں تو ایک ہی مذہب ہے جس میں ہر بچے کا سر ملانے کا حکم ہے پس ثابت ہوا کہ وہ جو رسم تھی اس کا تعلق وہ سنت تھی اس کا تعلق وہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تھا اور ایک بچگوئی کا رنگتہ تھا مزاکم اللہ علیہ وسلم ظہورے میں بھی یہ آخر زمان ہے